بولیوٹس لوو سکرین پریزنٹنگ شزیم سن 1974 میں تھےڈیس نام کا ایک بچہ اپنے پتا اور بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ایک کھلونے سے کھیلتا ہوا کئی جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے کھلونے میں عجیب سے الفی بیٹس اُبھر جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پتا اور بھائی گاڑی میں نہیں ہیں گاڑی کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے چاروں طرف برپ جم جاتی ہے اور جب گاڑی رکتی ہے اور تھےڈیس دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک الگی دنیا میں پہنچ گیا ہے اس جگہ کا نام ہے راک آف ایٹرنیٹی یہاں پر اس کی ملاقات ایک بوڑھ جادوگر سے ہوتی ہے جس کا نام شزیم ہوتا ہے وہ تھےڈیس کو بتاتا ہے کہ میں جادوگروں کے قبیلے کا آخری وارث ہوں میں نے سالوں سے اس دنیا کو ساتھ پاپوں سے بچایا جو ہے لسٹ، سلوت، پرائیڈ، ریت، گلٹنی، گریڈ اور اینوی لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری شکتیاں کم ہو چکی ہیں سیلے میں کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا دل صاف ہو جسے میں چیمپین بنا سکوں اور اپنی جادوی چھڑی سے اپنی ساری شکتیاں سے سوپ سکوں پر اس کے لئے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا اور تبیت ہیڈیس کو یہاں پر جو بڑی بڑی ساتھ مورتیاں ہوتی ہیں جن کے اندر ساتھ برائیوں کو قید کیا گیا ہے ان میں سے اسے ایک برائی جسے سن یعنی کی پاپ کہا جاتا ہے اس کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ہیڈیس کو الگ الگ طرح کا لالس دیتی ہے وہ ہیڈیس نے کہتی ہے کہ مجھے اپنے اندر سمالو مجھے یہاں سے آزاد کر دو بدلے میں میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گی جو تمہیں چاہیے یہاں پر ایک گول چمکدار چیز ہوتی ہے جسے ان سبی بری شکتیوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے تیڈیس نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف بڑھ چلتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اس چیز کو چھو کر ان سبی بری شکتیوں کو آزاد کرتا شجائم اسے روک دیتا ہے اور تیڈیس سے کہتا ہے کہ تم ان شکتیوں کے لائق نہیں ہو وہ اپنی جادو کی چھڑی کو زمین پر مارتا ہے اور اگلے پل تیڈیس اپنے پتا اور بھائی کے ساتھ واپس گاڑی میں آ جاتا ہے وہ زور زور سے چھلانا شروع کر دیتا ہے کہ میں ان شکتیوں کے لائق ہوں اس کے پتا کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس کے پتا کے دونوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں تب ہی وہ اپنے اس کھلونے کو دیکھتا ہے جس پر وہ عجیب سے الفابیٹ ابرے تھے اس پر لکھا ہوا آتا ہے فائنڈ اس اور یہ میسیس تھیڈیس کو ساتھ بری شکتیوں میں سے ایک بری شکتی جسے سن یعنی کی پاپ کہا جاتا ہے اس نے بھی جا ہوتا ہے وہی ہمیں راک آف ایٹرنیٹی میں دکھایا جاتا ہے شزیم کو جسے بری شکتیاں کہتی ہے کہ تم اب بوڑے ہو چکے ہو تمہاری شکتیاں کم ہو رہی ہیں اور بہت جلدی ہم خود بخود آزاد ہو جائیں گے شزیم اپنی شکتیوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور کسی نیک دل انسان کو ڈھونٹ کر لاؤ اس گھٹنا کے کئی سالوں کے بعد بلی نام کے چودہ سال کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو فوسٹر ہوم سے بھاگ رہا ہوتا ہے فوسٹر ہوم اسے کہا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ انات بچوں کو اپنے گھر میں پالتے ہیں بلی کئی فوسٹر ہوم سے بھاگ چکا ہے کیونکہ وہ اپنی اصلی موم کو تلاش کرنا چاہتا ہے پر اسے اپنی موم نہیں ملتی بلی کو اب ایک نئے فوسٹر ہوم بھیجا جاتا ہے جہاں پر اس کے علاوہ کچھ اور بھی انات بچے ہوتے ہیں دراصل یہاں پر جو کپل ان سب بچوں کو پالتا ہے وہ دونوں بھی کبھی انات تھے وہیں دوسری طرف تھیڑی ایس کو دکھایا جاتا ہے جو اب بہت بڑا ہو چکا ہے لیکن آج بھی وہ اس جگہ کی تلاش کر رہا ہے جہاں بچپن میں وہ انجانے میں پہنچ گیا تھا یعنی راک آف ایٹرنیٹی میں دراصل اس کے علاوہ بھی اس دنیا میں کئی ایسے لوگ تھے جو اس جگہ پہنچ گئے تھے اور ان سب نے اپنا ایکسپیرینس دنیا کے سامنے شیئر کیا تھا اور تھیڈی ایس ان سب کی مدد سے ان الفابیٹس کو کھوج نکالتا ہے جن الفابیٹس کو دیکھنے کے بعد وہ اس دنیا میں پہنچ گیا تھا اور وہ ان سب کو ایک دروازے پر لکھتا ہے دراصل یہ کسی جگہ کے کارڈینیٹس ہوتے ہیں تھیڈی ایس کی اسسسٹن کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور جیسے وہ دروازے پر ہاتھ لگاتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے اس کے بعد تھیڈی ایس دروازہ کھولتا ہے اور جب وہ دروازے کے دوسری طرف جاتا ہے تو ایک بار پھر سے وہ اسی دنیا میں یعنی کی راک آف ایٹرنیٹی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر شزیم آج بھی ان بری شکتیوں کو قید کر کے اس انسان کا انتظار کر رہا ہے جس کا دل نیک ہو تھیڈی ایس وہاں پر پہنچ کر شزیم کو کہتا ہے کہ تم نے شاید مجھے نہیں پہچانا بچپن میں ایک بار میں یہاں پر آئے تھا اور اب میں دوبارہ یہاں پر آیا ہوں پر تمہاری شکتیوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس شکتی کو حاصل کرنے کے لیے جس نے مجھے یہاں پر بلایا ہے یعنی کی سن پاپ نے اور اس کے بعد وہ اس چمکدار پول کو جو کی ایک کیج کے اندر بند ہوتی ہے جسے آئی آف سن کہا جاتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے تب ہی یہاں پر جو سات مورتیاں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب جادوگر شزیم کے اندر ہمیں روکنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بھوڑا ہو چکا ہے تھیڈی ایس آئی آف سن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے تب ہی ریتھ یعنی کی کرود جادوگر شزیم کو کہتا ہے کہ تمہیں تمہارا چیمپئن نہیں ملا لیکن ہمیں ہمارا چیمپئن مل گیا اس کے بعد ساتوں کی ساتوں مورتیاں ٹوٹ جاتی ہے اور ان کے اندر جو پری شکتیاں کہتی وہ آزاد ہو جاتی ہے ریتھ یعنی کی کرود تھیڈی ایس سے کہتی ہے کہ تم ہو اصلی چیمپئن اور اس کے بعد ساری کی ساری شکتیاں آئی آف سن کے اندر سما جاتی ہیں اور اب تھیڈی ایس کی آنکھیں پوری طرح سے بدل جاتی ہے شزیم تھیڈی ایس کو سمجھاتا ہے کہ یہ ساری پری شکتیاں تمہارا استعمال کرنا چاہتی ہے انسان انسان کا دشمن بن جائے گا اور تھیڈی ایس اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کبھی چیمپئن نہیں مل سکتا کیونکہ تمہیں ایک صاف نیت والا چاہیے اور اس دنیا میں سب کی نیت خراب ہے اس کے بعد وہ جادوگر شزیم کے اوپر حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے وہ انسانوں کی دنیا میں فریڈی کو دکھائے جاتا ہے جو کی بلی کا فوسٹر برادر ہے وہ فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہوتا ہے اسے کچھ بچے پریشان کر رہے ہوتے ہیں بلی ایک میٹرو ٹرین کے اندر چلا جاتا ہے اور جب وہ میٹرو میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سب لوگ گائب ہو جاتے ہیں میٹرو کے شیشوں میں چاروں طرف برپ چمنا شروع ہو جاتی ہے اور جب وہ ٹرین کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ راک آف ایٹرنٹی پہنچ جاتا ہے جہاں پر جادوگر شزیم ہوتا ہے شزیم بلی سے کہتا ہے کہ تم میری اور اس دنیا کی آخری امید ہو میں تمہیں اپنی ساری شکتیاں دینا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا وارث اپنا چیمپین بنانا چاہتا ہوں میں نے اور میرے بھائیوں نے بری شکتیوں کو قید کیا تھا جس کے چلتے میرے سبی بھائیوں کی مرتی ہو گئی اور اب میں بھی بڑھا ہو چکا ہوں اسی لئے میں اپنی ساری شکتیاں تمہیں دینا چاہتا ہوں تم میری اس جادوی چھڑی کو پکڑو اور میرا نام بلاؤ شزیم اور جب بلی ایسا کرتا ہے تو اس کے اندر شزیم کی ساری شکتیاں آ جاتی ہے چودہ سال کا بلی ایک نوجوان لڑکا بن جاتا ہے جادوگر شزیم اسے بتاتا ہے کہ میری شکتیوں نے تمہیں یہ نیا روپ دیا ہے اگر تم اپنے دل سے کام لوگے تو اپنی شکتیوں کو بڑھا پاؤگے اس کے بعد جادوگر شزیم کا شریر مٹی بن کر وہیں پر جھڑ جاتا ہے بلی یہ دیکھ کر ڈھڑ جاتا ہے وہ جادو کی چھڑی کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور چلنا کر کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو اگلے پل وہ اسی ٹرین میں پہنچ جاتا ہے جس ٹرین میں وہ تھا لیکن اس کا شریر ابھی بھی بڑا ہوتا ہے وہ اپنے فوسٹر ہوم جاتا ہے جہاں پر وہ فریڈی جس کی اس نے مدد کی تھی اس سے بات کرتا ہے وہ سے یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہی بلی ہے اور اب بلی اور فریڈی دونوں مل کر بلی کے نئے روپ شہزام کی نئی شکتیوں کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں نہیں پتا دراصل بلی کے اندر اب مرکیوریس ہرکیولیس ایکلیس اور جیوس کی طاقت ہے اب یہ دونوں کی دونوں فوسٹر ہوم آ جاتے ہیں جہاں پر ان کی ایک فوسٹر سسٹر ہوتی ہے جس کا نام ڈارلا ہوتا ہے ڈارلا اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے بلی اسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں ایسا کیسے بن گیا مجھے بس ایک بڑھے جادوگر نے کہا تھا کہ تمہیں ایک شبد بولنا ہے جو کہ میرا نام ہوگا اور جب میں نے اس کا نام بولا تو میرا پورا روپ بدل گیا اور وہ نام تھا شیزیم جیسے بلی یہاں پر شیزیم بولتا ہے وہ دوبارہ سے چودہ سال کا بلی بن جاتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شیزیم ہی وہ ورڈ ہے جس سے وہ اپنا روپ بدل سکتا ہے وہی دوسری طرف تھیڈیس کو دکھایا جاتا ہے جو ساتوں کی ساتوں بری شکتیوں کی پاور پانے کے بعد اپنے پتا کی کمپنی میں جاتا ہے جہاں بورڈ آف میمبرز کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کو مار دیتا ہے اس کے بعد آئی اپسن کے اندر سے ساتوں کی ساتوں بری شکتیاں باہر آ جاتی ہے وہ سبھی بورڈ آف میمبرز کو مار دیتے ہیں تھیڈیس کہتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے شکتی شالی میں ہوں تب ہی ایک بری شکتی اسے بتاتی ہے کہ شیزیم کو اپنا وارث اپنا چیمپئن مل گیا ہے اور وہ تم سے بھی زیادہ شکتی شالی ہے اگر تم سب سے شکتی شالی بننا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں اسے مارنا ہوگا اس کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کی بری شکتیاں اس کے پتا کو ختم کر دیتی ہے وہیں بلی کو دکھایا جاتا ہے جو شیزیم بننے کے بعد زیادہ کچھ اپنے بارے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوتا بلکہ وہ شیزیم کی شکتیاں دکھا کر دنیا کو لبھارا ہوتا ہے ساتھ ہی پیسے بھی کمارا ہوتا ہے اور جب ایک بار وہ لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی بجلی کی شکتیوں کا استعمال کرتا ہے جس سے ایک بس کا ٹائر فٹ جاتا ہے جس وجہ سے بس فلائی اوور سے لٹک جاتی ہے اور جیسے بس نیچے گرتی ہے تو نیچے بلی یعنی کی شیزیم آ جاتا ہے وہ بس پکڑ کر سب کو پچھا لیتا ہے اب یہاں پر تھیڈیس بھی آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں چیمپئن چنا گیا ہے بلی کہتا ہے کہ ہاں اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ایک بھیانک لڑائی ہوتی ہے پر تھیڈیس کی شکتیاں اس سے زیادہ نہ ہونے کے باوجود بھی تھیڈیس پوری طرح سے بلی پر ہاوی ہو جاتا ہے کیونکہ بلی کو اپنی شکتیاں استعمال نہیں کرنی آتی وہ اسے آسمان کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے اور وہاں سے نیچے فیک دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ بلی نیچے گرتا وہ اپنے آپ کو ہوا میں ہی روک لیتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر اڑنے کی پاور بھی ہے پر تھیڈیس اسے مارنے کے لیے لگاتا اور اس کا پیشہ کر رہا ہوتا ہے یہ دونوں کی دونوں ایک مال میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بلی شزیام بول کر ایک بار پھر سے بچہ بن جاتا ہے اور بھیڑ کے ساتھ گائب ہو جاتا ہے پر یہاں پر تھیڈیس کو فریڈی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ فریڈی اور شزیام یعنی کہ بلی دونوں دوست ہیں وہیں دوسری طرف بلی کو دکھایا جاتا ہے جس کو اس کی مام کا ایڈرس پتا چل جاتا ہے جس سے وہ بچپن میں بچھڑ گیا تھا وہ ان کے پاس ان سے ملنے ان کے گھر جاتا ہے اس کی مام کہتی ہے کہ تم بچپن میں کھوئی نہیں تھی بلکہ جان پوچھ کر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس وقت میری عمر بہت کم تھی اور میں تمہیں پالنے میں سکشم نہیں تھی یہ سن کر بلی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کھلونے کو جسے اس نے بچپن سے اپنی ماں کی نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھا تھا وہ اپنی مام کو واپس کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی اسے فریڈی کے نمبر سے کال آتا ہے اور جب وہ کال ریسیو کرتا ہے تو دوسری طرف فریڈی نہیں بلکہ تھیڈیس ہوتا ہے تھیڈیس اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری پوری فوسٹر فیملی کو اس کے بعد بلی شزیم بن کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر تھیڈیس اور اس کی وہ بری شکتیاں اس کے ساتھ ہوتی ہے تھیڈیس بلی سے شزیم کی شکتیوں کو لینا چاہتا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ راک آف ایٹرنیٹی چلنا ہوگا یہ دونوں کی دونوں راک آف ایٹرنیٹی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بڑھے جادوگر کی وہ چھڑی ہوتی ہے جسے پخڑ کر بلی نے شزیم کہا تھا اور اسے شزیم کی ساری شکتیاں مل گئی تھی تھیڈیس اس چھڑی کو اٹھا لیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو سات بری شکتیاں ہوتی ہیں وہ ایک اکر کے باہر نکل جاتی ہیں اور اب تھیڈیس بلی سے کہتا ہے کہ تم بھی اس چھڑی کو پخڑو اور کہو شزیم پر اس سے پہلے کی بلی ایسا کرتا یہاں پر اس کے فوسٹرز برادرز این سسٹرز آ جاتے ہیں جن میں سے فریڈی تھیڈیس کے اوپر حملہ کرتا اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی ایک بھی بری شکتی نہیں ہوتی وہ ایک عام انسان ہے پر اگلے پل اس کی ساری شکتیاں ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور وہ ان سب کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے یہ سب کے سب یہاں سے نکل کر اپنی اصلی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ تھیڈیس سے بچنے کے لیے ایک میلے میں جاتے ہیں پر جلدی تھیڈیس ان کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر سے چھ بری شکتیاں بہار آ جاتی ہیں جو بلی کے سبی فوسٹرز برادرز اینڈ سسٹرز کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں جس وجہ سے بلی کو تھیڈیس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ دیں تھیڈیس اسے کہتا ہے کہ اب اپنی شکتیاں مجھے دو پر اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا اسے بوڑھے جادوگر کی بات یاد آتی ہے اگر تم دل سے کام لوگے تو تمہاری شکتیاں اور بھی بڑھ جائیں گی اور تب ہی وہ جادو کی چھڑی اس سے چھین کر اپنے بھائی بہنوں کو کہتا ہے کہ اسے پکڑو اور میرا نام پکارو اور جیسے سب شہزام بولتے ہیں تو ان سب کے اندر بلی کی یعنی کی شہزام کی پاور آ جاتی ہے اور یہ سب بھی اب سوپر ہیروز یعنی کی شہزام کی طرح طاقتور بن جاتے ہیں ساتھی اب یہ بڑی بھی ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ تھیڑی اس کی ساری بری شکتیوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں وہیں شہزام یعنی کی بلی اور تھیڑی اس کے بیچ میں ایک ہماسان فائٹ ہوتی ہے تھیڑی اس کے اندر ابھی بھی ایک پاپ ایک بری شکتی ہے جس کا نام ہے اینوی یعنی کی ایرشا شہزام جانتا ہے کہ اگر اسے تھیڑی اس کو ہرانا ہے اسے مارنا ہے تو اسے اس کے اندر سے اس آخری ساتھویں شکتی کو باہر نکالنا ہوگا اسی لئے وہ ایرشا کو اکساتا ہے کہ تمہارے اندر شکتی نہیں ہے اسی لئے تم ایک انسان کے اندر چھپی ہوئی ہو ایرشا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ تھیڑی اس کے شریر سے باہر نکل جاتی ہے جیسی اس کے شریر سے باہر نکلتی ہے وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے وہیں ایرشا شہزام کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور تب ہی شہزام اپنا نام شہزام پکارتا ہے جب بھی وہ یہ نام پکارتا ہے تو نہ صرف اس کا روپ بدلتا ہے بلکہ ایک دھماکہ بھی ہوتا ہے اس دھماکے کے ساتھ ایرشا اڑ جاتی ہے اس کے بعد شہزام دوبارہ سے شہزام کے روپ میں آ کر تھیڑی اس کے پاس جاتا اور اسے پکڑ لیتا ہے اور ان ساتوں پاپوں کو کنٹرول کرنے والی جو چمکدار بال ہوتی ہے جسے آئی آف سن کہا جاتا ہے وہ تھیڑی اس کی آنکھ میں ہوتی ہے شہزام اس کی آنکھ نکال لیتا ہے اور اس کے بعد ساتوں کے ساتوں پاپ واپس اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ ہزاروں سالوں سے قید تھے اور اب یہ سب کے سب راک آف ایٹرنیٹی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ سات مورتیاں جو ٹوٹ گئی تھی وہ واپس بن جاتی ہیں یعنی کہ یہ ساتوں کی ساتوں شکتیاں ایک بار پھر سے ہمیشہ کیلئے قید ہو چکی ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سبی کے سبی بچے واپس اپنے روپ میں آ چکے ہیں فریڈی جسے سکول میں سب یہ کہہ کر چڑھاتے تھے کہ شیزیم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے شیزیم اس کے سکول میں اس کا دوست بن کر آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ میرا گروہ اور کوئی نہیں بلکہ فریڈی ہے سب بچے تب چوک جاتے ہیں جب یہاں پر سوپر مین بھی آتا ہے اس مووی کے میٹ کریڈٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے تھیڈیس کو جو کی اب جیل میں ہے ابھی بھی وہ ان کوارڈینیٹس کو دھوننے کی دوبارہ کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ساری شکتیوں کو دوبارہ حاصل کر سکے پر تب ہی یہاں پر ایک کیٹرپیلر آتی ہے یہ کیٹرپیلر راک آف ایٹرنیٹی کی دنیا سے آئے ہوتی ہے جہاں پر ساری شکتیاں قید ہیں کیٹرپیلر تھیڑے سے کہتی ہے کہ ان شکتیوں کو پانے کے اور بھی بہت ساری طریقے ہیں پر تمہیں انہیں دھوننا ہوگا یہ مووی ایئر 2019 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7 اس مووی کا بجٹ تھا 80-100 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 366 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی